بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت پنجم پیارے بچوں جیسے کہ آپ لوگ کہانی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کی پڑھائی اور لکھائی مکمل کر چکے ہیں اور اس کے لحظ کی دورائی بھی کر چکے ہیں تو آج ہم مضمون جس کا عنوان ہے میرا پیارا وطن پاکستان اس کی پڑھائی اور دورائی کا کام کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگزت 1947 کو آزاد ہوا قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ان کی ان کوششوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں انقلاب آیا یعنی تبدیلی آئی اور ہمیں پیارا وطن پاکستان میرا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد اسلامی نظریہ پر قائم ہے اور وہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو بے بناہ نیمتوں سے نوازا ہے اس کے پہاڑوں میں مادنیات ملتی ہیں اس کی زمین سر سبس ہے یہاں لہلہاتے کھیر اور زرخیز میدان موجود ہیں ہمارے ملک میں خوبصورت اور بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں ہمارے ملک کے لوگ بہت مہنتی ہیں ہمارے فوجی جوان مہنتی کسان ڈاکٹر اور انجینئر اس وطن کی درقی کی خاتے دن رات کام کرتے ہیں اور وطن کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے وطن کو اسی طرح قائم و دائم اور آباد رکھے آمین تو یہ مسمون ہے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ کے اس کو بار بار لکھنا ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ جب آپ کے آگے اگزام ہوں گے تو آپ کے پاس تیاری کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا ابھی جو کام آپ لوگ کو دیے جا رہا ہے وہ آپ لوگ ابھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں اور اس کی بار بار مشک کرتے جائیں تاکہ آگے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو پچھلے جتنے بھی آپ لوگوں کو انوانات دیئے گئے ہیں جیسے کہانی مضمون یا درخواست تو وہ سارے ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کتاب پر گرامر کے انوانات ہیں وہ بھی اچھی طرح سے آپ لوگوں نے تیار رکھنے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کام ہے سٹوڈنٹس اللہ حافظ